موسیقی ادھیای تیرالیش وچن ایک سی یسا یا بھوش وقتہ کی پستک ہے ادھیای تیرالیش وچن ایک ہی جرائل تیرا رچنے والا اور ہی یاکوب تیرا سریچانہار یہ ہوا اب یوں کہتا ہے مت ڈر کیونکہ میں نے تجھے چھوڑا لیا ہے میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے تُو میرا ہی جب تُو جل میں ہو کر جائے میں تیرے شنگ سنگ رہوں گا اور جب تُو ندیوں میں ہو کر چلے تب وہ تجھے دبا نہ سکے گی جب تُو آگ میں چلے تب تجھے آنچ نہ لگے گی اور اس کی لاؤ تجھے جلا نہ سکے گی کیونکہ میں یہہوہ تیرا پرمیشور ہوں اجرائیل کا پویتر میں تیرا ادھار کرتا امین ہالیلویو میرے فیارے بھائر بنو یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے جس میں پرمیشور کا عداس جو یسایا ہے پرمیشور کے وشع کی باتیں بتا رہا ہے کہ پرمیشور بھی ایک ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے جو چھوڑا سکتا ہے جو ہماری رکشہ کر سکتا ہے اس کے سوا ہمارا رکشہ کرنے والا بچانے والا چھوڑانے والا کوئی نہیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہے اجرائیل تیرا رچنے والا اور ہے یاکوب تیرا سریجنہار اب یوں کہتا ہے یعنی وہ اجرائیل اور یاکوب کا نام اس لیے بائبل کے اندر دیا گیا ہے کہ یہ نام اس ان لوگوں کے لیے ہے جو پرمیشور کے پیچھے چلنے والے ہیں جو پرمیشور سے پریم کرنے والے ہیں پرمیشور کے سننے اور ماننے اور پرمیشور کے اوپر بشواس کرنے والے ہیں ان سبھی لوگوں کے لیے یہ نام دیا گیا ہے ہے اجرائیل یا ہے یاکوب کہتا ہے کہ تیرا رچنے والا یعنی تیرا سریجنہار اب یوں کہتا ہے کہتا ہے تم سے تمہارا سریجنہار تمہارا جنم داتا تمہیں ماں کے گرم میں بنانے والا تم سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب تم ڈر مت کہتا ہے اب مت ڈر کیوں کیونکہ کہتا ہے کہ جو تمہارا چھڑانے والا ہے وہ ہی کہہ رہا ہے کہ مت ڈر کیونکہ میں نے تجھے چھڑا لیا ہے کہتا ہے کہ دیکھ وہ پرمیشور تم سے کہتا ہے کہ مت ڈر کیونکہ اب میں نے تمہیں کیا کیا ہے چھڑا لیا ہے کہتا ہے میں نے تو تجھے نام لے کر بھی آیا ہے پرمیشور کا داس یسا یہ ہوں کہہ رہا ہے کہ یہ منوش کی سلطان پرمیشن کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں نام لے کر بلایا ہے کہ تُو میرا ہی ہے تُو کسی اور کا نہیں ہے کہتا ہے کہ تمہیں ماں کے گھر میں میں نے اپنے ہاتھوں سے رچا ہے گڑا ہے بنایا ہے اس لئے تُو میرا ہے تُو کسی اور کا نہیں ہے کہتا ہے اس لئے وہ پرمیشن کہہ رہا ہے کہ سن جب تُو جل میں ہو کر شلے گا نا تو میں تیرے شنگ سنگ رہوں گا کہتا ہے تو جب جل میں ہو کر چلے گا تو کہہ رہا ہے اس سمیں جل میں بھی میں تیرے سنگ رہوں گا جب تو ندیوں میں ہو کر چلے تو وہ ندی تمہیں دوبا نہیں سکے گی کیوں کیونکہ میں تیرے سنگ رہوں گا کہتا ہے ندی تمہیں دوبا نہیں سکے گی اور کہتا ہے جب تو آگ میں چلے تو اس آگ کے دوارہ تمہیں آنچ نہیں لگے گی کیوں کیونکہ وہ پرمیشور تمہارے سنگ ہے کہتا ہے اس کی لاؤں تمہیں جلا نہیں سکتی جب تُو آگ میں چلے گا تو آنچ بھی نہیں لگے گی نہ ہی لاؤ جلا سکتی یعنی فریوں آپ صدرک میسک عبید نگو کی کہانی جو نمود نیسر راجہ کے سمیہ کی بات ہے جو اس نے آگ کے بھٹے میں جھکو آیا تھا لیکن پرمیشتر نے ایسی مہمہ پرگڑ کی اس کے شنگ آ گیا اور انہیں بھٹے کے آگ سے سرکشت بچایا اتنا تک کہ ان کے سریر میں ایک آنچ تک بھی نہیں لگی جلنے کی بات تو چھڑو آنچ بھی نہیں لگی تو اسی بات کو یہاں پرمیشتر کا وچن کہتا ہے کہ وہ پرمیشتر کہتا ہے کہ میں تیرے شنگ ہو جب تم آگ میں ہو کر چلے گا تو آگ کی آنچ بھی نہیں لگے گی اور نہ ہی اس کے لاؤ تمہیں جلانے پائے گی کہتا ہے دیکھ میں یہ بات اس لئے کہتا ہوں کیونکہ میں تیرا پرمیشتر یہوہ ہوں کہتا ہے میں میں کیا ہوں یہوہ تیرا پرمیشتر ہوں اس لئے اس لئے وہ بچن میں کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تو تیرا نام لے کر بولایا ہے اس لئے بولایا ہے کہ تیر میرا ہے سچ میں ہم پرمیشتر کی ہیں اس لئے اس لئے ہمیں اس پرمیشتر کی اوپر بھروشہ رکھنا چاہیے ہمیں اس پرمیشتر کو ہمیں اس لئے پرمیشتر کی اوپر بھروشہ رکھنا چاہیے اس لئے اس لئے میرے پیارے بھروشہ اس لئے پرمیشتر کی اوپر بھروشہ اس لئے دیا جیمان پر بھروشہ مہان پرمیشتر کی اوپر بھروشہ نمیارے پرمیشتر کی اوپر بھروشہ مہان پرمیشتر کی اوپر بھروشہ آتما سہتانی آتما مری ہوئی آتما کجمان سکتیوں کا پر باپر کو بلکل نشت ہو لیتا ہے یہ پرمیشہ ان کے سریقوں پر کوئی تنتر منتر جاد اٹھو نہ کوئی بھی کاریر کی بندہ نو سام نشت ہو جائے پرمیشہ جو بیمار ہے وہ چنگا ہونے پائے جو دشت آتما سے گرسیت ہے وہ چھوڑ کر آ پا ہے یہ پرمیشہ میں پراہتنا کرتا ہوں ان کے سریق کی کشی بھی حصے میں درد ہو پیرا ہو نشت ہو جائے ایسیو کے نام میں جس کے مستق میں کوئی بیماری ہو نکلیا آنکھوں میں ہو ناکھ میں ہو کان میں ہو موہ میں ہو سب بیماری نشت ہو نکلیا جس کے پیٹ کے اندر سینے کے اندر بیماری ہو نشت ہو جائے جس کے ریڑ کے اڈیوں میں درد ہو کمر میں درد ہو گھٹنے میں درد ہو سب نشت ہو نکلیا کسی بھی پردار کا درد ان کے چیون سے نکلیا یہ پرمیشہ میں پرہارتنا کرتا ہوں کہ سریشے بلاڈ پیسر سوگر ڈمائی اچ آئی بی ٹی بی کینسر سب نشتوں نے پاہے یہ پر میں شام پرہارتنا کرتے پیتا کہ جتنے لوگ اس پرہارتنا کو سن دے پیتا ان میں سے جس کے سری میں بلاڈ نہیں بنتا بننے لگے جس کا لیبر خراب ہو چنگا ہو جا کھرنی خراب ہو چنگی ہو جا گیس کی بیماری نکلی شوزن نشتوں نے پاہے پینڈیس آرنیا سب نشتوں نے پربی ایشو کے نام سے آگے یہ سری کے اندر تیمر کی بیماری نکلی بابا سر کی بیماری نکلی پتھلی ہو تو نشتوں نے پاہے پربی ایشو کے نام سے پتھلی نشتوں نے جکھام ہو خاصی ہو بخار ہو نشتوں نے پاہے تائی فائٹ میلے دیا پیچھت پڑھنا بند ہو کسی بھی پرکار کے چمر ہو کسی بھی پکار کے داگ دبے شفید داگ نشتوں نے پاہے پیلیا سنو پیلیا کی لہو پانی کی بیماری نکلی پربی ایشو کے نام سے آگے 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 تھا کینکہ سریر کے اندر سے ہر پکار کی بیماری یا ہر پکار کی پریشانی انکلی جتنے بیمار بیتتی ہے پربی ایشو کے نام میں انہیں آس پرس ہونے پائے وہ اب بھی اب بھی ڈھنگے ہو جائے ایشو کے نام میں ہاں میرے مہان پر میشہ میں پرارت نہ کرتا ہوں ہر ایک کو شلے پربو اوہ پربو میں پرارت نہ کرتا ہوں کیونکہ روجی روجگار کام دھندے ویجنل بیہ پار پر آشید بڑکتری برکت ہو جس کے پاس روجگار نہیں روجگار ملے نوکری نہیں نوکری ملے جو گریبی کے سرابنے چھوٹ کر رہا پائے جو کرچ میں کرچہ آتا جائے جس کے پاس گھر نہیں سے گھر ہو جائے چلنے کا سادن نہیں سادن ہونے پر ہاں میرے مہان پر میشہ پرارت نہ کرتا یہ پر میشہ جتنے لوگ اس پرارت نہ کرتا میں بینتے کرتا ہر ایک کے چیون میں اعلقی اکشمتکار ہونے دے پربو اپنے سوارگ کا دوار کھوشورگی آتما ہرک کے اوپر آنے دے اوہ پویتر آتما انہیں اشتخش کر لے اوہ پربو اپنے پرارت نہ کرتا جو آتما میں آگے بڑھنا چاہتے اوہ پربو انہیں چھولے انہیں اپنے پویتر آتما سے بھر دے پویتر آتما کی شام مرد سے بھر دے تاکہ وہ آتما میں آگے بڑھنا چاہتے ہاں میرے مہان پر میشہ پرارت نہ کرتے تیرا ساتھ ان کے ساتھ تیرا ہاتھ ان کے سب کے دینا انگرہ سامتے سے بھر دے پربو ایشیو کے نامیں مانگتے ہیں امین پر میشہ ریکو آسیز دے گاڈ بلیشو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے